اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیڈلوکویشن کچھ پڑھتے ہیں کچھ فیٹلوکویشن پڑھتے ہیں چلے خیر کچھ بھی ہے اس کو ہم پروف کرتے ہیں بہت امپورٹن goal کو ریعٹ کرتے ہیں x equal to a cause cubelijk ηتہ and y is equal to a sine cube theta ہم نے derivative find کرنا ہے dx by d theta x کا derivative dx by d theta ہوگا اور y کا derivative dy by d theta ہوگا پھر chain rule سے derivative اس کا find کریں گے تاکہ equation of tangent find کر لیں تو یہاں پہ کیونکہ variable theta اس لئے d by d theta find کریں گے دونے طرف d by d theta لگائیں گے x کے ساتھ بھی a کیونکہ coefficient ہے cos cube theta variable ہے تو cos cube theta کے ساتھ d by d theta لگیں گے اب یہاں بھی کیونکہ power ہے تو power rule apply ہوگی a تو coefficient ہے d اور x multiply کے d x نیچے d theta تو یہ a as it is power 3 پاور شروع میں آئے گی power rule جب apply ہوتی ہے power شروع میں آتی ہے power اس میں سے ایک reduce ہوتی ہے 3 power 3 اس میں سے cause کی ایک اور reduce ہوگی تو cause کی power 2 رہ جائے گی theta as it is derivative base base اب کو اس کے power 3 ہے تو base اب کو اس کے cause theta derivative base power rule کی پاور شروع میں آتی ہے power ایک reduce ہوتی ہے اور base کا derivative لیتے ہیں base اب کو اس cause theta جی ٹھیک ہے میں نے اس کو دو تین دوہ explain کر دی ہے اب اس کو solve کرتے ہیں d x by d theta آئے گا d اور x multiply جائیں گے ٹھیک ہے نیچے d theta د x by d theta ساتھ ساتھ لکھتے رہیں گے اب multiply کرتے ہیں یہ تینوں values multiply ہرہی ہیں ایک ادھری سے multiply کیا 3 ہے یہ plus into plus 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 into minus minus cos theta as it is d x by d theta آپ نے find find کر لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے d y by d theta find کرنا ہے تو آپ کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے یہ آپ کے اس y کیا تھا y تھا a sin cube theta ہے تو y کے ساتھ d by d theta لکھیں گے y کے ساتھ یہ آپ نے d by d theta لکھ دیا a جو تھا وہ cofient تھا cofient کو diretor سے باہر لکھیں گے diretor آپ کا یہاں پہ d by d theta of sin cube theta sin cube theta اب یہاں پہ power شروع میں آئے گی power شروع میں آگی power 3 تھی ایک ریڈیس ہوگی sin کی power 2 رہ جائے theta جو angle تھا اسی طرح لکھیں گے d by d theta of 20 power 3 of 20 یہاں پہ sin theta d by d theta of sin theta اب sin theta کا derivative کیا ہوتا cos theta plus into plus 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 into plus plus آج جگہ total 1 اتھوی سے multiply کے 3 sin theta and cos theta as it is d and y multiply then d theta d y by d theta this is this you have d x by d theta find d y by d theta find this this is two equations parametric equation are right on x equal to a cos cube theta and y is equal to a sine cube theta so a to a coefficient is okay theta and theta theta common variable so it is parabatric equation when these two parabatric equations are different then we will and divide them for derivative find to then when we will find total derivative find change rule apply by change rule بلکھیں گے نیچے ڈے ایکس ہے تو دی ایکس بائی سیٹا نیچے لکھیں گے ڈی سیٹا اور دی سیٹا کٹ ہو جائے گا ڈی وائی بائی سیٹا بنے گا ڈی وائی بائی سیٹا اوپر لکھنا ڈی ایکس بائی ڈی ٹیٹا نیچے لکھیں گے ڈی ای بائی ڈی ٹیٹا کے ویلیو کیا ہے تھری اے سائنس کے ٹیٹا کاؤس ٹیٹا یہ لکھ دیا اور ڈی ایکس بائی ڈی ٹیٹا کے ویلیو ہے مائنس تھری اے کاؤس کے ٹیٹا سائن ٹیٹا یہ لکھ دیا دونوں کا افس میں ڈیوائیڈ کر دیا اب اس کو سالو کرتے ہیں تھری اے تھری اے کٹ ہو جائے گا سائن کی ہے دو پاورسیں ایک کٹ ہو جائیں گے نیچے سین تیٹا پورا کٹ ہو جائے گا سین ثوتا پورا کٹ گیا سین کی ایک پاور بچ جائے گی چاہئے اوپر پورا کٹ ہو جائے گا اوپر پورا کٹ ہو جائے گا نیچے آپ سیٹا رہ جائے گا اور یہے oll گہ چاہے پوری لکھیں چاہے درمیان میں لکھیں پوری یو نیگٹو tragedy یہ نگٹیب لکھ دیا ڈی وائی بیٹھ ایک ساپنے فائنڈ کر لیا یہ آپ نے ساتھ ہائی لیٹڈ میں نے لکھا ہوئے اب ایک ایک ایکس کوارڈینیٹ تھا اور ایک وائی کوارڈینیٹ تھا دونوں کوارڈینیٹس کو ملاتے ہیں تو ایک پوائنٹ بنتا ہے ایک کاس کیوپ سیٹا اور یہ سائن کیوپ سیٹا یہ ایکس اور یہ وائی کوارڈینیٹ تھا ایکوشن اف ٹینجنٹ کسی پوائنٹ کے پر آپ نے فائنڈ کر دیتی ہے ایکوشن اف ٹینجنٹ کا فارملہ ہے y-y1 is equal to m into x-x1 y as it is یہ جو y کوارڈینیٹ ہے اس کو y1 کہیں گے تو y1 آپ کو اس کیا ہے a sine cube theta is equal to m m ہوتی ہے slope derivative جو آپ نے فائنڈ کیا تھا derivative ہوتا ہے وہ slope ہوتی ہے تو minus sine theta over cos theta ہی آپ کو اس derivative سا یہ slope تھی اب آپ نے x as it is لکھا bracket کے اندر minus x1 x1 اب کے پاس یہ x1 ہے یہ y1 ہے تو x1 کے آئے گا a cos cube theta value put کر لی اب اس کو solve کرتے ہیں cos theta y کے ساتھ بھی multiple ہوگا cos theta y ہو گیا اور cos theta multiple ہوگا a sine cube theta کے ساتھ یہ minus کا سیمبل تو اسی طرح ہی آئے گا a sine cube theta کو cos theta سے multiple کرتے ہیں تو a cos theta sine cube theta یا a sine cube theta cos theta multiple ہو رہے ہیں تو اسی بھی طریقے سے لکھ سکتے ہیں minus into plus minus sin theta کو x سے multiply کیا تو x sine theta یا sine theta x minus into minus جگہ پلس sin theta multiple ہوگا a cos cube theta کے ساتھ تو minus into minus plus a as it is آ گیا یہ sine theta آ گیا اور یہ cos cube theta آپ کو بس آ گیا multiple ہے کر دیا اب اس کو equation of line کی standard form میں لکھیں گے x positive ہونا جی یہاں پہ negative ہے minus x sine theta ہے right side پہ left side پہ آئے گا تو x sine theta positive ہو جائے گا cos theta y already left side پہ ہے وہ positive ہی رہے گا plus y cos theta آ جائے گا minus a cos theta sine cube theta یہ already left side پہ negative بھی ہے یہ value plus ہے a sine theta cos cube theta right side پہ plus ہے left side پہ آ کے minus پہ جگہ ہے a sine theta cos cube theta اب یہ دونوں values equal side سے right side سے left پہ آئے گا چکی ہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچا ہے تو is equal to zero لکھ دیں گے اب اس کو solve کرتے ہیں x sine theta as it is plus y cos theta as it is یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں a اور a common آ رہا ہے sine theta کی ایک power ہے اور یہاں پہ تین powers ہیں چھوٹی power common آتی ہے sine theta کی ایک power ہے یہاں پہ تین power ہے تو ایک sine theta کی power common آ سکتی ہے یہاں پہ cos theta کی ایک power ہے اور ادھر cause کی cause theta کی تین power تو ایک cause theta common آ سکتا ہے آپ نے ایک تو ایک common لے لیا سار negative sign بھی تھا وہ negative sign بھی common لے لیا sine square theta بچ جائے گا کیونکہ sine theta کے تین powers ہیں آپ کے سامنے یہ لکھی ہوئی ہیں تین powers میں سے اگر ایک power common لیں گے تو sine کی دو powers بچ جائیں گی cause theta اپنے common لے لیا تو یہ آپ نے نہیں لکھنا یہ تو اپنے common لے لیا یہ نہیں لکھیں گے جب minus common لیں گے تو bracket کے اندر plus بچ جائے گا minus into plus کیا ہوتا ہے minus minus common لیں گے تو یہ minus کا sign plus میں convert ہو جائے گا یہ اپنے common لیا تھا یہ نہیں لکھنا sine theta اپنے common لے لیا تھا یہ دیکھیں sine theta common لے لیا sine theta نہیں لکھنا cause theta کے تین powers ہیں ایک cause theta اپنے common لے لیا تو cause کی دو powers بچیں گے cause کے theta بچ جائے گا is equal to zero اب آپ کو پتہ ہے کہ sine theta plus cause کے theta کیا ہوتا ہے one ہوتا ہے x sine theta as it is plus y cause theta as it is minus a sine theta cause theta یہ sine theta plus cause theta one ہوتا one لکھیں ہیں لکھیں is equal to zero یہ equation of line کی سٹرینڈ فارم آ چکی ہے تو یہ آپ کے سامنے equation of line کی سٹرینڈ فارم ہے x plus b y plus c is equal to zero تو اگر ہم compare کرتے ہیں x کو x کے ساتھ تو a آج جگہ sine theta y کو y کے ساتھ compare کرتے ہیں تو b آج جگہ cause theta اور یہ c ہے یہ آپ کے ساتھ جگہ minus a sine theta cause theta اب آپ نے کہے کرنا ہے distance of tangent to origin یہ جو ہوتا ہے p کی equal ہوتا ہے یہ جو ہے origin کے ایک point ہے یہ x coordinate ہے یا y coordinate ہے distance between point and line کا فارمولا ہوتا ہے ax1 plus b y1 plus c divided by under root a scale plus b scale equation of tangent ہم نے کیوں find کی تھی اس کا origin سے distance جو ہوتا ہے وہ p ہوتا ہے فارمولے میں آپ value put کرتے ہیں a آپ کے باس کیا ہے sine theta x1 کیا ہے یہ x1 zero ہے plus b b آپ کے باس کیا ہے cause theta یہ cause theta آگیا یہ y1 آپ کے باس zero ہے یہ y1 کی اب یہ zero لکھ لیا پلاس فارمولے کا یہ پلاس c c آپ کے اس کیا ہے minus a sine theta cause theta یہ value put کر لی اچھا divide by under root اور یہ under root آپ کے اس آگیا ہے a آپ کے اس کیا تھا sine theta تھا ایک اس کیا تھا sine theta کا scale آگیا پلاس فارمولے کا b b آپ کے اس کیا ہے cause theta ہے تو b کا scale ہے تو cause theta کے پر scale آجائے گا اب اس کو solve کرتے ہیں sine theta کو zero سے multiply کیا zero cause theta کو zero سے multiply کیا zero center پلاس فارمولے کا plus into minus minus a sine theta cause theta as it is sine کے پر scale آئے گا angle کے پر scale نہیں آتا جب اول کا scale ہوتا ہے sine theta اسی ذرا cause کے پر scale آئے گا angle کے پر scale نہیں آئے گا cause theta sine theta plus cause theta کیا ہوتا ہے one ہوتا ہے تو sine theta plus cause theta one آگیا اوپر scale root آجائے گا یہ zero add ہو رہے ہیں zero plus zero zero ہی ہوتا ہے zero یہ دوز straight lines ہیں یہ absolute کو represent کرتے ہیں یہاں پہ اپنے انگلیش میں لکھنا ہے کہ distance can not be negative یہ straight lines بھی شک نہ لگائیں یہ straight lines absolute کو represent کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر negative value positive میں converter جاتی ہے positive بھی positive میں رہتی ہے اور negative وہ positive میں converter جاتی ہے نہیں کہ ہر answer جب وہ positive میں لکھا جائے گا a sine theta cause theta بجھے گا negative absolute positive ہوتا ہے یہ p آپ نے ساتھ as it is لکھنا ہے equal to as it is لکھنا ہے اب دونوں طرف scare کرتے ہیں one control one اٹھا ہے اس کو لکھیں نہ لکھیں p کے پر scare آئے گا یہ 3 values multiply رہی ہے 3وں کے پر لگ لگ scare a کے پر scare a کے پر a کے پر scare function sine theta کے پر scare sine کے پر scare نہیں آتا اسی طرح cause کے پر scare آئے گا angle کے پر scare نہیں آئے گا cause کے theta اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں theta remove کرنا تھا تو آپ کو بتا ہے x square plus y square is equal to r square circle کی question ہے اب آپ کے پاس x تھا a cause cube theta تھا x a cause cube theta لکھ لیا اوپر square آگیا plus formula کا آپ کے پاس y value a sine cube theta ہے y square y value a sine cube theta آگیا square square is equal to r scale یہاں سے اپنے cause theta یا sine theta تو اس کو remove کرنا ہوتا ہے a کے پر بھی scale آئے گا اور sine cause 3 power multiply 3 کو 2 سے multiply کر 6 theta پاس exit is آگیا a کے پر بھی scale آئے گا ٹھیک ہے یہ sine cube ہے پر scale ہے power multiply جیسے یہاں پہ 3 2 multiply 6 لکھ تھی cause 6 لکھ تھی 3 2 6 sine power 6 theta equal to r scale اب a cos here پہ دیکھیں a sine cos 6 theta ہے a sine 6 theta ہے a scale common آگیا cos 6 theta bach جائے گا اور یہاں a scale common لگ ہے sine power 6 theta bach جائے to r تو ہم اپنے کیا کرنا ہے اس کو 6 power کو 2 power میں reduce کرنا ہے کس reduce کریں گے a scale تو کام میں لے لیا تھا 2 کو 3 سے multiply کرتے ہیں کیا 6 power multiply تھی ہے 2 3 power multiply تھی 6 sine square theta cube لکھ دیا cos theta 3 لکھ دیا تا cos sine sine 6 is equal to r اب آپ کے فارمولا آتا a cube b cube is equal to a plus b minus 3 a b into a plus b یہ آپ نے a cube لکھا a plus b cube لکھا اب ہم نے کیا کرنا is equal to a plus b cube a plus b b b b sine 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 theta whole cube لکھنا whole cube آ گیا minus 3 a b minus 3 formula a cos theta b sine 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 theta into a square plus b sine sine theta plus sine theta b sine theta is equal to r square formula apply کر d 1 square resitives cos theta plus sine theta 1 theta plus cos theta 1 1 آگے اور 3 آگے minus 3 cos theta science theta as it is cos theta plus science theta 1 is equal to r square a square as it is 1 کی power کوئی بھی 1 ہی 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 minus 3 cos theta science theta as it is kis value کو 1 سے multiply کرتے ہے وہی value آتی ہے is equal to r square اب a square کو multiply کرتے 1 کے ساتھ a square a square 3 into minus cos theta sin theta 7 اسی طرح is equal to r square اب اپنے کیا کرنا ہے یہ آپ کے سامنے a square sin theta cos theta اپنے last slide میں find پی square equal a square کو multiply کیوں کیا ہے کہ a square sin theta cos theta multiply ہو رہے ہیں نا 3 science theta پہلے لکھیں 3 cos theta science theta 3 کو ہم نے side بھی کر دیا تھا ٹھیک ہے a square sin theta cos theta value p square a square as it is minus 3 as it is a square cos theta sin theta value p square 3 is equal to r scale ہم نے یہی پروو کرنا تھا ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک بھی کرتے سبسکرائب بھی کر دیں اور دوسروں کے شیئر بھی کر دیں جزا